آج جانا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں نے اپنے برادری میں رشتہ کیوں نہیں کیا عبرار کا رشتہ ہم نے کیوں نہیں کیا یہ بھی بتائیں گے کہ عبرار کی شادی کاب ہوگی کہ کافی سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا عبرار کی دلہن جو ہے نا وہ آپ کے گاؤں میں رہے گی تو یہ سب باتیں جانا میں آپ لوگوں سے آج شیئر کرنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیار ویواز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیرہ سے ہوں گے اور شکر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بلکdot ٹھیک ہے آج poquito ڈاڈاڈاڈاڈاڇ subscribe ڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈ mijٹاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈ dimension کافی سارے لوگوں کے کمینٹس آئے ہوئے تھے کافی سارے لوگ کافی ساری باتیں ہیں ہماری بہو اور میرے بیٹے کے بارے من پوچھ رہتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ کچھ وہی باتیں شیئر کر لیتے ہیں اور ابھی جو ہے نا ہم نے آج کا علاق شروع کیا اور آج جانا بہت ہمزے دار تھنڈی تھنڈی چھاؤں ادھر ہم آئے ہوئے ہیں درختوں کے لیچے کھیت جو ہے نا ہمارے گھاس کے ترکاریاں برگیاریاں سب مکمل ہو چکی ہیں اور آج جو ہے نا سب جگہوں پر راتراف دیکھو جہاں بھی دیکھو کہیں لکڑی کی کٹائی ہو رہی ہے کہیں لکڑی کی بھرائی ہو رہی ہے ٹرالیوں پر لا دی جا رہی ہیں کہیں سے بکرے جانی کہ آپ لوگ دیکھ کہ میں تو ہریان ادھر سے ایک لہرات اور ادھر سے گزر کے چکوئی اتنے سارے جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں اتنے سارے ادھر آ چکے ہیں ہمارے علاقے میں تو بہت زیادہ جانوار ادھر رہنے سے تو ہر کسی کے اپنا نصیب ہوتا ہے ان کا بھی اپنا نصیب ہے وہ ہر سال اس موسم میں آتے ہیں شکر ہے الحمدللہ کہ ہم نے بھی آج اپنے کام سارے ختم کر لیا ہے اور وہ سامنے دیکھے رات کو جو کوئے ہیں کائیں کائیں کرتے رہتے ہیں وہ ان کے گھونسلے بنے ہوئے ہیں آتا بیواز گندلوں کا ساگ اور مکھن مکائی پیسے اس سال جانا مکھن سے ابھی ہاتھ دھوئے بیٹھے ہیں کیونکہ ہماری بھے سے جانا ابھی دودھ دینا تقریبا بان تو نہیں کیا ہے کبھی کبار جانا ایک ٹائم دودھ دیتی ہے دوسرا ٹائم جانا وہ ختم ہو گیا ہے تو ابھی جانا زیادہ ہم روز مکھن نہیں بنا ساتے کبھی کبار مکھن بنا لیتے ویسے جب ہم گندلوں کا ساکھ پکائیں گے نا تو اس دن مکھن ضرور بنائیں گے وہ کیا کہتے ہیں گندلوں کے ساکھ جو پود ہوتے ہیں نا سرس ہو جاری کے بڑی بڑی ہو چکی ہے اور کچھ ہی دنوں میں اس کی گندلے ہی کالنے والی ہیں آبی بس دیکھیں یہ گھاس دیکھیں یہ کوریا جو ہے نا یہ خود ہی نکلا ہے ہم نے اس کو کبھی ڈالا نہیں ہے تو اتنا زیادہ ہو چکے اب بڑا بڑا ہو چکے کچھ ہی دنوں میں جو ہے یہ اتنا اتنا ہو جائے گا یہ دیکھیں سامنے اس سیٹ سے لے کر وہاں تک جانا یہ ساری کھیل آموں کی بات گئی ہے جو دیورانی ساہب نے لگایا تھے وہ جو فیزان نے لگایا تھا اس بیچارے کے بڑے بڑے اتنی تنی آم ہو چکے تھے پھر بھی سارے بکریہ کھا گئے وہ ایک سیٹ پر تھے نا تو درجہ بکریوں کو آنے نہیں دیا تو یہ کھیل جانا آموں کی ساری بات گئی ہے سلام علیکم علیکم سلام کہا جا رہے ہو بھئے آج تو ماشاءاللہ سے پینٹ شینٹ لگایا ہے جلے گئے تو اس لیے جلی شار گیا تھا سسرال والا کے پاس گیا تھا ہے کپاس دیکھنے جا رہا ہے کپاس دیکھنے جا رہا ہے چلے بے ندین تو کپاس دیکھنے جا رہا ہے کیونک اس کے بھی چنائی ہو رہی ہے ہم نے تو چنائی بھی کرا لیا اور کٹائی بھی کرا لیا گھر پہ بھی لیا ہے چلے آپ کو چل کر دی گھاتی ہو اوپ اللہ یہ کیا کیا ہے آپ لوگوں نے یہ سارا گھاس میرا برباد کا دیا ہے آپ لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے ہاں ادھر تک اس ساڑ سے ادھر پیچھے پھینکے لکنی پیچھے موڑ جاتا ہے نا وہ زمین پارک پڑی تھی نہیں آسے آئی تو آگے پیچھے کیسے موڑتی ادھر نہیں موڑ سکتی تھی نہیں لکنیاں جو ہے نا آج یہ گھر لے کر رہے اور سارا میرا گھاس برباد کریں لکنیاں جو ہم نے کٹوائی ہیں نا تو یہ تو ہم لے کر آ چکے ہیں گھر یہ سامنے ادھر سے یہ کیا رہے جو نا ہم نے اس میں سے کٹوائی ہیں اور ٹرالی پر لے دوا کے یہ ہم نے گھر رکھ دے باقی جو ہمارا اپنا ایک اکڑا ہے نا تو وہ میں نے چنائی بھی ختم کر لیا ہے اور ادنان اور فیزان نے مل کر دونوں نے مل کر اس کو کٹ بھی لیا ہے تو کال تک وہ بھی ایک اور ٹرالی ہوگی لکڑیوں کی تو وہ بھی لے کر آ جائیں کیونکہ یہ موسم ہوتے ہیں ہم لکڑیاں پورے سال کی کٹھی کر لیتے ہیں تاکہ پھر مشکل نہ ہو اور ویسے جب لاسٹ میں ختم ہو جاتے تو پھر کی کر کے لکڑی استعمال ہوتے ہیں ویسے سردیوں کے لیے تو ہم نے کافی ساری موٹی لکڑی جو نا وہ کاٹ کے رکھی ہے جیسے وہ سامنے آپ لوگ دیکھ ساتے ہیں یہ بھی خوشکوئی پڑی ہے تو انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد جو نا اس کو لے جائیں گے آرے پر اور اس کی جو نا چپڑا اٹھے وغیرہ بنوا کے لے آئیں گے پھر سب دیوں میں اس کو جلاتے رہیں گے آج جو نا کافی سارے میرے بہن بھائیوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کافی دینوں سے یہ پوچھ رہے تھے جب سے ہم نکار کر کے واپس ہیں کہ آپ نے آخر رشتہ جو نا اپنی برادری میں کیوں نے کیا تو آج جو نا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں نے اپنے برادری میں رشتہ کیوں نے کیا عبرار کا رشتہ ہم نے کیوں نے کیا اور اس کے علاوہ جو نا آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عبرار کی شادی کب ہوگی اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کیونکہ کافی سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا عبرار کی دلہن جو نا وہ آپ کے گاؤں میں رہے گی تو یہ سب باتیں جو نا میں آپ لوگوں سے آج شیئر کرنے والے ہیں سب سے پہلے جو نا میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہم نے عبرار کا رشتہ اپنی برادری میں کیوں تہنے کیا یہ تو ہوتی ہے قسمت کی بات باقی یہ نہیں ہے کہ برادری میں رشتے نہیں تھے ہمارے لیے رشتے بھی تھے سب کچھ تھا لیکن شاید ہماری قسمت میں نہیں تھا مقدر میں نہیں تھا کیونکہ اگر قسمت میں لکھا ہوتا تو ہماری برادری میں ضرور ہوتا تو بس یہی بات ہے کہ جوڑے اسمانوں پر بنتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے ان کا جوڑا اتنی دور بنا کے رکھا ہوا تھا ہم تو ہماری تو سوچ میں بھی نہیں تھا کہ ہم اتنی دور جا بسیں گے کیونکہ کافی عرصہ ہم نے بہت زیادہ کافی جگہوں پر گئے کافی رشتے دیکھے آپ لوگوں کو بھی ساتھ ہم شیئر کرتے رہے ہیں ہر بات بس بات پھر وہیں آکے اٹک جاتی ہے کہ جو مقدر میں ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نصیب لکھ دیتا ہے وہیں ہوتا ہے سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے کافی سارے میرے مہر بھائیوں کا یہ بھی سوال تھا کہ کیا وہ آپ کی دلہن یعنی آپ کی بہو آپ لوگوں کے پاس گاؤں میں ہی رہے گی یا پھر اس کو شہر میں رکھیں گے میری بات سننے اگر یہ تو خوشی کی بات ہوتی ہے جہاں اس کا دل کرے گا پہلے تو ہم انشاءاللہ اس کو بیا کر اسی گاؤں میں لے کر آئیں گے اور اس کے بعد آنے والے وقت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اور اگر بچے جو ہیں ادھر کیونکہ ابرار جو ہیں ابھی سے لوڈران سیٹل ہو چکا ہے ادھر رہتا تو نہیں ہے لیکن پورا دن جو ہیں اس نے ادھر اپنا آفیس بھی بنایا ہوا ہے اور پورا دن ادھر ہی رہتا ہے کام وغیرہ جو ہیں اپنا ادھر ہی اس نے سیٹنگ سب کر لی ہے تو باقی جہاں تک رہنے کی بات رہی تو وہ اگر خوشی سے ادھر رہیں گے شہر میں رہیں گے تو ان کی مرضی اور اگر دیہات میں وہ خوش رہیں گے تو وہ بھی ان کی مرضی اس میں ہم زبردستی نہیں کر سکتے کیونکہ ہر کسی کی اپنی مرضی ہوتی ہے اور ہمارے بچے ماشاءاللہ سے کافی سمجھدار ہیں اور جیسے وہ خوش رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ خوش ہیں اور باقی رہے گی بات اگر آپ لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ لوگ کے ساتھ رہے گی یا آپ لوگوں کو چھوڑ کے برار کو لے کر چلی جائے گی تو یہ آپ کے لئے غلط فیملی ہے یہ بات تو تھوڑی ایک اور قسم کی حوزتی کیونکہ آج کل کے دور میں یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ایک ہی جگہ پر فیملیاں رہتی ہیں اب ہماری فیملیاں ماشاءاللہ سے کافی سارے زیادہ بھی ہو جائیں گی چودری بابر بھی اس کی بھی شادی ہم انشاءاللہ کٹھی کریں گے برار کے ساتھ ہی کریں گے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی شادی نہیں کریں گے یا پھر بعد میں کریں گے لیکن کوشش تھی یہی کریں کہ چودری بابر کے اور برار کی شادی ہم اکٹھے ہی کر لیں تو بس یہی بات ہے اگر بچے جہاں خوش رہیں گے ہم بھی وہاں خوش ہیں بچوں کے ساتھ سب خوش ہوتے ہیں ویسے ایک اور بات ہے کافی سارے لوگوں نے یہ بھی پہلے مجھے بہت زیادہ کمنٹس کر کر کے مجھے تو ڈرائے اور کہا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا میری بات سنیں میرا اس فیملی کے ساتھ یعنی عبرار والوں کی فیملی کے ساتھ ہم جو ہے نا کافی دن سے علاہدہ ہو چکے ہیں ہم کافی دن پہلے آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں تقریبا ہمیں علاہدہ ہوئے ایک سال ہونے والا ہے تو یہ ہم شروع سے یہ آپ کو بتاتے آرہے ہیں کہ ہم ان سے علاہدہ ہو چکے ہیں باقی رہے گی بات ویلاگ بنانے کی تو ماشاءاللہ سے میری دونوں بہویں ویلاگری ہوں گی انشاءاللہ تو ان کے ساتھ میں ویلاگ نہیں بناؤں گی تو پھر میں کس کے ساتھ بناؤں گی ملجل کر ویلاگ بھی بنائیں گے ان کے ساتھ بھی رہیں گے یہاں رہیں گے تو خوشی سے رہیں گے شہر میں رہیں گے تو ان کی مرضی جہاں رہیں گے بس میں چاہتی ہوں کہ جہاں بھی رہیں گے بس خوش رہیں بس آپ لوگوں کی بہت ساری دعا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو خوش رکھے عباد رکھے اور یہ جو گھر بنتے ہیں بڑی مشکل سے بنتے ہیں اور ٹوڑتے ہیں تو دیر نہیں لگتی اسی لیے جتنی بھی کوشش کر رہی چاہیے کہ گھر کو توڑنے نہیں دینا چاہیے یہ صرف بچوں کے پر ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے یہ کہ بچے جو انا ہم نے اس کی شادیاں کر دی آپ چاہے گھر بسائیں نہ بسائیں کیونکہ والدین کے بھی بہت سارے فریز ہوتے ہیں بچوں کو سمجھانا بچے ہوتے ہیں شروع شروع میں غلطیاں بھی کر جاتے ہیں اور جو آنے والی بیٹی ہوتی ہے ہماری بیٹی بھی کسی کے گھر دلہن جب بان کر جاتی ہے کسی کے گھر جاتی ہے تو محول تو چینج ہوتا ہی ہے ایک اور سوال جو کافی لوگ کر رہے ہیں کہ ابھی آپ لوگوں نے نکاح کر لیا ہے آپ پتہ نہیں کتنے سال لگے گے آپ لوگوں کو شادیاں کرنے میں شادیاں کرنے میں تو میں آپ کو بتاتی چلوں آپ سالوں کی کوئی بات نہیں ہے صرف مہینوں کی کچھ چند مہینوں کی بات ہیں دو مہینے چار مہینے تین مہینے بس اتنی دیر ہے انشاءاللہ جلد ہی شادیاں کریں گے چودری بابر کی بھی اور ابراہر کی بھی تو بس یہی باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی اور کیونکہ کافی سارے دن ہو گئے ہیں تو اس ٹاپک پر ہم نے بات نہیں کی تو کافی سارے لوگوں کے سوال جمع ہو چکے تھے تو میں نے سوچا کہ آج آپ تمام بہن بھائیوں کے جواب دے دوں اور اس کے علاوہ جو ہے نا انشاءاللہ آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو خوش رکے بعد رکھ گھر جا رہی تھی تو مجھے یاد آ گیا پرسوں والی ویڈیو جیسے ہی ہم نے ڈالی میں بکریاں کھول رہی تھی چرانے کے لیے تو ایک بندہ تو لیا کے کمیٹ کرتا ہے کہتا ہے ارے او بھائی یہ اسکر بھائی کی بکری کہاں سے آ گئی مجھے آج آپ لوگوں کو پتا چلا ہے مجھے تو تقریباً تین مہینے ہو گئے میں اسکر بھائی کر کے آئی ہوں پتا ہے آپ لوگوں کو میں نے یہ بکری چورا لی ہے اب آپ لوگ نے آگے بتانے لیے بھائی کو کہ بکری ان کے پاس ہے اگر بتا دیا تو وہ تو آکم میرے سے بکری لے لیں گے پھر کیا ہوگا ارے نہیں نہیں میں مزاک کر رہی ہوں چوری بھاری میں نے نہیں کی ہے بلکہ یہ بکری جو ہے نا مجھے آپ ہی بیچ رہی تھی اچھی بکری مجھے نظر آئی میں ادھر گئی تھی نا ایک دن تو وہ کہہ دنے لگی کہ ہمارے پاس ایک ہی بکری ہے باقی بکری ہماری ختم ہو چکی ہیں تو یہ سارا دن شور کر دی رہتی ہے خموش ہی نہیں ہوتی ہم کیا کریں ہم تاں گا کہ اس کو بیچ رہے ہیں تو میں نے کہا میرے پاس کافی ساری بکری یہ نسل کی بھی اچھی تھی تو میں اس کو ادھر ہی لے آئی ازان کو ہم نے بھیجا ہے پانی بھرنے کے لیے رو کیوں رائے نہیں رو رہا اسلام علیکم ادھر ادھر ابھی یہ ہمارے لیے مسئبت بڑی ہے کہ ہمارا پانی جنا ادھر کھا رہا ہے اور پانی پینے کے لیے دو دو کپے ہم روز بھر کے آتے ہیں پھر بھی یہ پورا نہیں ہوتا وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک سرائکی میں کہاوات ہے گھو دی گھڑی دے مکھر دی گھڑی وہ ایک کہاوات ہوتی ہے کیونکہ گھر کی چیز تھوڑی سی بھی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور باہر سے چیز مغائیں تو پھر بھی کام پاڑ جاتے ہیں یہ پانی کا بھی وہی مسئلہ ہے شام ہونے والی ہے ہم بکریوں کو ادھر باندھ رہے ہیں ایسے کچھ باہر بکریوں کو باندھ رہے ہیں یہ جو ہے نا یہ در چار رہے تھے تو میں نے سوچا کہ ان کو باندھ رہے ہیں کہ یہ ہے نا کہ جو حبارترکاریاں جا کر ساری کیساری نے کھا جائے ہیں ہاں جی کیا کھا رہا ہے یہ پورا دن کھے یہ سارا دن مزمل کے گھر تھا ابھی میں تھوڑی در پہلے لے کے ہوں اور پھر دوبارہ سے مزمل اس کے پاس آگیا ایک باپ نوٹ کریں بہتنا چاروں طرح گھومنا ہوتا ہے کبھی ایسے کر رہے ہیں کبھی ایسے کر رہے ہیں کبھی سر گجا رہے ہیں کبھی باز گجا رہے ہیں ایسے ہی کرتا رہے ہیں جب آپ یہ دیکھیں اتنے سارے جا رہے ہیں یہ دیکھو ساری دودھڑ اڑائی ہوئے مٹی اڑائی ہوئی ہے اور یہ جا رہے ہیں اب شام کا ٹیم ہونے والا ہے یہ اپنی جگہوں پہ جا رہے ہیں موسیقی 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 کیا ہوا ہے اسلام علیکم سناو بھئی اپنے چینل کی بات بتاؤ کیسا لگا ویڈیو بنا کر مجھے روز کہتے تھے امی ایسے نہیں بولتے ایسے بولتے ابھی ایسے بات کرنی ہے ابھی ایسے طاپ کا بنانا ہے آپ پتہ چلا بھی علاق کیسے بنتے ہیں بہت مشکل بات ہے بات ہے نا حسان بات ہے لیکن کسی کو کیا پتا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے یہ کام ہر کوئی بھی کام ہو مشکل تو ہوتا ہی ہے آسان کوئی بھی نہیں ہوتا جتنی بھی کوئی بھی محنت کر لو مزدوری کر لو کوئی بھی کام کر لو آسان کوئی نہیں ہوتا لیکن یہ جو ہے نا یہ ہمارا جو پیٹ ہے نا اس کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے اور ہمیشہ کرنا پڑتا ہے یہ نہیں کہ ایک دن کیا اور پھر جانا ہم بیٹ گئے اور مجھے تو ابھی ماشاءاللہ سے اللہ تعالی میرے بیٹے کی لمبی زندگی کرے اور اس کو بہت ساری خوشیاں دے اور اس کی زندگی میں اللہ تعالی اس کو کامیاب کرے تو مجھے تو انہی بچوں کا آس رہا ہے اور میں جو ہے نا اپنی دعا کرتی اپنے بچوں کے اور سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہر کسی کے بچوں کو کامیاب کریں میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور کار بھی رہی ہوں اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کے لیے اور جہاں تک مجھے ہو سکا میں محنت کرتے ہوں گی اور کوشش کرتے ہوں گی لیکن آپ لوگوں نے میری سپورٹ بالکل بھی نہیں چھوڑنی جس طرح سے آپ لوگ میری سپورٹ کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ لوگوں نے میری سپورٹ کرتے رہنا ہے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں میں یہ گھر بھی بنوالوں گے اور میں جو اپنے بچوں کے بہت کچھ کر سکوں گی اور انشاءاللہ ادنان بھی ضرور کامیاب ہوگا کیونکہ یہ کامیاب ہوگے کہ تو آگے والے آنے والی زندگی میں اب انہوں نے ہی آگے بڑھنا ہے اور بہت کچھ کرنا ہے ہم تو بس ان کا اب آسرہ ہی بن سکتے ہیں ہے نا بس دعا کرتے رہنا ہے ہمارے لیے اور اللہ تعالی ہر کسی کو صحت دے اور درست کی دے اللہ تعالی ہماری صحت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ کام بھی کرتے رہیں گے اور اگر صحت نہیں ہوگی تو پھر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جو ہمیں عوام نے ہمارے ساتھ کر رکھا ہے نا تو وہ تو ہم آپ کو بتا نہیں سکتے تو چلیں یہ بھی ایک ایک ولاگ میں آپ لوگوں کو بتائیں گے ضرور لیکن ابھی جنہ آپ لوگ ہمیشہ جی کہتے تھے نا کہ ڈیلی روٹین والی آپ اپنے رشتہ داروں کے پاس نہیں جاتی آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیا کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے چلیں بھائی کرتے رہیں اللہ تعالی ان کو خوش رکھے باد رکھے میری دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہے ویسے ایک بعد میں آپ کو بتاؤں کال جو ہمیں بیٹھے بیٹھے جو ہمیں دوپیر کو کام کر کے آئی تھکی ہوئی تو میں نے موبیل ہاتھ مٹھایا تو میں نے ولاگ دیکھنے شروع کر دیئے تو میں نے ایک ولاگ دیکھا تو اس پر میرا تھامل دوسرا دیکھا تو میرا تقریباً دس ولاگ میں نے دیکھا میرے رشتے داروں کے تو جس پر صرف میرا تھامل لگا ہوا تھا تو میں بیٹھے کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو کام یاب کرے اور اسی طرح میرے ولاگ میرے تھامل لگا لگا کے اپنے ولاگ چلاتے رہے تاکہ میرے پرموشن تو ہوتی رہے گی نا ایسی طرح یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہر کوئی جو اٹھا کے تھامل میرا لگاتا ہے تو میری تو پرموشن ہو ہی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں چلے بھئی اللہ تعالی ان کو بھی خوش رکھے بعد رکھیں واپس گھر پہنچ چکے اوہر میں نے تو ایک کو بھیجا چاہتے دیوسرے کہاں سے آئے گیا یہ جوانا مدر سے گیا وہ تھا تو یہ آدھا تو اس کو اٹھا کر لے آئے ہو چلی بات ہے دوست کو بھی ساتھ لے کر آئے ہو سبزی وغیرہ سب لے آئے ہو آج لے کر آئے ہو آج لے کر آئے ہیں پیزان گاجرے ہمارے تو ابھی بواہی کی ہے صبح سے میرے پتے ہیں ابھی نیند میں پڑھا تو کہتے ہیں ماما میرے پاپیں مگوایا تھے میں نے کہا ہاں ہم نے مگوا کے رکھے تھے تو یہ کوپے ہوتارا جاجی سے یہ مجھے دو ابو دادے ہیں با روڑا با روڑا آبار پیزان کام کرنا شکر ہوا گیا آپ کیوں عدنام سے جوانا طاقت والے بھی زیادہ ہوگی کچھ تھی لڑے ہیں پیر جن لکھیاں کا انگئے ہیں دونوں تو ادنائم سے پہلے پیزان نے اپنے ساتھ جو اپنا وہ کیا کہتے ہیں پاتھ بنائینا تو اس نے پہلے پیزان بنے کاٹ لی تھی ہاں تب بس ابھی جوہینہ گاجریں آ چکی ہیں تو ابھی جوہینہ آج مزدہ دار بننے والی ہیں گاجریں ویسے اتنی موٹی نہیں ہے بس اچھی ہیں تو اس کو کاٹھتے ہیں اور سالن بنانے کی تیاری کرتے ہیں شام کا وقت ہو چکا ہے اور آپ لوگوں سے چاہتے ہیں ہمیں اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کو خوش رکے بعد رکھے ہستا مسکراتا رکھے تو ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تابتہ کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ